جنگ کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا سارفین بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنی فوج کو دونوں سائٹ سے پاکستان اور انڈیا اپنی سائٹ کو جنگ کی طرف گامزن کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ دو منٹ نکال کے گوگل کے اوپر زرہ ورڈ وار لکھ لیجے اور ورڈ وار 1 اور ورڈ وار 2 کی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی زرہ ہسٹری دو منٹ کے لیے پڑھ لیجے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اگر اب یہ جنگ ہوتی ہے تو نہ یہ ٹویٹ کرنے والے رہیں گے نہ سوشل میڈیا کے اوپر سیٹے سے شیئر کرنے والے رہیں گے نہ آپ کی فوج رہے گی کوئی بھی نہیں رہے گا کیونکہ یہ جنگ اتنی سخت ہونے والی ہے وہ جو 1939 سے لے کر 1945 تک ورڈ وار 2 ہوئی ہے یعنی دوسرے جنگ عظیم اس میں کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کتنے لوگوں نے معذوری کی زندگی گزاری اور کس طرح سے پندرہ لاکھ زخمی ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کار دیا گیا ان کو مار دیا گیا کیونکہ وہ زخمی تھے ان کی زخموں کے اوپر ان کی مرہم کرنے کیلئے ہسپتال نہیں تھے ڈاکٹرز نہیں تھے اور اگر اس طرح کی صورتحال یہاں ہوتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے تباہی مچ سکتی ہے تو یہ بات سلمان غنی صاحب آپ بھی میں کوشش کروں گی کیونکہ ہیشٹیک ہم سے نو تو وار اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی ہیشٹیک جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور انڈیا میں بھی ہیشٹیک جو ہے ٹرینڈ کر رہا ہے تو وار نہیں ہونی چاہیے اور ماضی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں سلمان غنی صاحب اس کے اوپر کچھ بتائیے کیونکہ آج پاکستان کے موجودہ پاکستان کے موجودہ پاکستان اور جنگ کے کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ پھر لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں دنیا کی بڑے بڑے ملکوں نے بیٹھ کر اپنے درمیان جو متنازے ایشو ہیں ان پر مذاکرات کی میز پر بیٹھے ان کا حل تلاش کیا اور اب جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہیں جنگیں تو خود تباہی کا نام ہے جنگ تو خود ایک مسئلے کا نام ہے اسی لئے پاکستان بار بار یہ کہتا نظر آ رہا ہے پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہتی نظر آ رہی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کا موقف یہ ہے کہ ہم امن کے لیے ڈائلاغ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے وہ پانی کا ایشو ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے یہ اٹو ٹنگ یہ کانسپٹ کیا ہے دیکھیں بات یہ کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس کے لیے خود ہندوستان کی لیڈرشپ نے قوام متجہ سے رجوع کیا تھا اٹھارہ ریزولیشن پاس ہوئی تھی یہ کوئی زمین کا ایشو نہیں ہے یہ کوئی حکمرانی کا ایشو نہیں ہے یہ سوا کروڑ کشمیری عوام کی آزادی کا مسئلہ ہے اور جہاں تک آپ نے اٹو ٹنگ کی بات کی ہے دیکھیں اٹو ٹنگ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ طاقت کی بنیاد پہ ہے قوت کی بنیاد پہ ہے انسانی حقوق کی بطرین خلاف ورزیوں کے ذریعے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹوٹنگ ہے تو ان کا انگر کشمیریوں نے جد و جہد کی صورت میں تحریک کی صورت میں ہلا کر رکھ دیا ہے آج مقبوضہ وادی کے اندر ایک بغاوت کا سماعہ ایک وقت تھا کہ خود کشمیر کے اندر ایک خود مختار کشمیر کی باتیں ہوتی تھی آج وہاں پر تمام طبقات وہاں کی تمام پلیٹیکل لیڈرشپ یکسو ہے سنجیدہ ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ ہندوستان کا تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ آزادی چاہتے ہیں ہندوستان کے ترزمل کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گین جو ہے وہ عالمی برادری کی کوٹ میں ہیں اقوام مطددہ کی ریزلیشن موجود ہیں اور یہی وہ جواز ہے جو کشمیری عوام کی جدوجہد کا جواز ہے وہ ہندوستان کے تسلط کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہندوستان طاقت اور قوت کے ذریعے اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے اور جہاں تک مدی صاحب کے ترزمل کی بات ہے دیکھیں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بترین خلاف وردیاں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوئی پیلٹس گن کا استعمال ان کے نوجوانوں کو اور بچوں کو اندہ کیا جا رہا ہے ایسی مثال دنیا کے اور کہیں موجود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فاشسٹ چیر ہے مدی صاحب کا یہ فاشسٹ چیر ہے خود ہندوستان کا لہذا وہ ایشیو سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک جارہانہ طرز اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں دنیا کی واحد جمہوریت ہے جو اپنے آپ کو جنگی جنونیت کے ساتھ ملسلی کیے ہوئے ہیں جمہوریت میں ہمیشہ امن کی بات ہوتی ہے جمہوریت میں ڈائلاغ کی بات ہوتی ہے جمہوریت میں مسائل کا حل کیا جاتا ہے کشمیر چاہیے کشمیری بھی چاہیے تو اندھے کر کے کشمیری لیں گے کیونکہ آدھے تو زیادہ کشمیر پیلٹ گن کی وجہ سے نابینا ہو چکا تو صرف کشمیر چاہیے کشمیری بھی چاہیے کشمیری ان کا تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں مدی صاحب نوشتہ دیوار پڑ چکے ہیں وہاں پر کشمیریوں کی آنکھوں میں نفرت ہے بھارتی فوج کے خلاف اور بھارتی افواج کے عالم یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کشمیری ان سے نفرت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر ایشیوز پر سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوتے اس وقت کہ کشمیر اس خطے کا نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کے حل میں امریکہ اور عالمی فورسز کو اپنا روڑ درمیان میں آنا چاہیے گا لیکٹرین جنرل مہین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل صاحب آپ سے یہ میں جانا چاہوں گی کہ جب ہمارے پاس ایک فوجی خیدی ہو ابھی نندن کی میں بات کر رہی ہوں اب کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس کیونکہ وہ ریٹائر ایڈ مارشل کا بیٹا ہے جو ابھی نندن سنگھ ہے یہ تو اس کے بعد پاکستان کی پاس ایک اہم انسان آ چکا ہے فوجی آ چکا ہے کیا ہو سکتے اب آگے انڈیا ڈائیلوک کیلئے کہے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق یہ تو ضرور وہ کہے گا کہ اس کو ریلیس کیا جائے لیکن یہ تو ایسی باتیں تو جب تیس پائر کی بات ہو جائے اور امن کی بات ہو جائے تو اس کے وقت مناسب لگتا ہے کہ ہمارا آپ جنگی قیدی واپس کر دیں اس کے کنڈیشن پہ لیکن اس فقط جبکہ ابھی تک ہندوستان کی طرف سے کوئی نہ تیس پائر کا اعلان ہوا ہے نہ ایلو سی پر فیارنگ بند ہوئی ہے نہ ابھی تک کوئی ہمیں اتمنان ہے کہ وہ آگے کوئی اور اور حرکت نہیں کریں گے تو اس وقت تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور یہ سکسی فائی وار میں بھی جنرل کیا اپنا کا بیٹا جو تھا وہ بھی اس نے بیل اوٹ کیا تھا پکڑا گیا تھا اور وہ قیدی رہا اور بعد میں کھر وہ اب تک قیدی رہے کتنے ارسے تک وہ تو ظاہر ہے کہ ایک دو سال تب تک تاشکان کی میٹنگ نہیں ہوئی دو سال تک بند تھے یہ دو سال تک بند تھے ابھی ہمارے قیدی بھی 71 کے بعد دیتو سال دائی سال بند رہے تو یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو یاد ہو ایک ہمارا آدمی بھی انہوں نے ٹراب کر کے اغواہ کر کے کارنر صاحب کو نپال نے بلا گیا غائب کیا ہوا ہے بالکل بالکل ائرپورٹ پہ جو لاس تصویر جن کی آئی تھی اس کے بعد وہ ملے نہیں اس کو بھی تراجہ سکتا ہے کہ اس کو کمت کم آپ بتائیں کہ کدر ہے وہ آدمی صحیح صحیح ہمارے ناظرین کو کہ آخر بھارت پر بھارتی لیڈرشپ پر یہ جنگ کا بخار کیوں سوار ہے وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں کہ ہندوستان جس طرح آپ خود کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت تمجھتا ہے معاشی اور ہے بھی کافی بڑی طاقت اور آگے بھی اس کے اچھے چالتے ہیں اور اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت دنیا کی کہتا ہے اور اس نے سیکلرزم کا جو دھوگ رچا رکھا تھا وہ تو خیر پردہ مودی صاحب کے آنے کے بعد بالکل ٹوٹلی اتر گیا ہے کانگرنس کے زمانے دیکھ تو پھر بھی وہ پردہ تیرے پر قائم تھا تو نمبر ایک دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قطعے میں بہت بڑا سمجھتا ہے وہ تو تمام لوگ اپنے موچیں نیچی کریں اور سر چھوکا کے چلیں نپال سکرم پوٹان بن جائیں منگلہ دیش کے اوپر بھی اس نے اس طرح کیا ہے سب کے اوپر اس نے اس طرح کیا ہے مالدی میں فوجہ اتر ہوا ہی ہیں انہوں نے شاری لنکا میں اتر ہوا ہی ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنا سر چھوکا نے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک سور اندیشن ہے ہم سے آپ بات چیز برابری کی بنیاد پر کریں سب سے بڑا مسئلہ تو ہم لوگ عم کی بھی بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹیو میں آپ کیا کہیں گے سب سے بڑی بات تو یہ سمجھنے چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ بہت سوپریئر اور بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ان کے دماغ میں یہ خناش جب تک ہے جب تک غیرے کوئی ڈیلاؤ نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ میرے شاہد سے پاکستان نے پچھلے پندرہ سالوں میں امن قائم کرنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے ہماری بھی غلطیاں ہیں لیکن جو ہمارے نون سٹیٹ ایکٹرز تھے وہ ہمارے لئے بڑے امدارسمنٹ کا باعث بن رہے تھے ابھی بھی ان غائب نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اور جس طرح سے بھارت جھوٹ بول رہا ہے سر اب نہیں ہے لیکن جو 300 مارے آکے انہوں نے وہ ابھی تک ملے نہیں یہ سب جھوٹ ہے اب تو اب تو دیکھیں پاکستان نے اپنے ملک کی بہتری خاطر خطے کے بہتری خاطر یہ بہت بڑا سٹیپس اپنے اٹھایا اس پر ساتھ ستر ہزار جانے چلی گئی بیس ہزار فوجی جو ہیں ان کے جانے یا زخمی ہو گئے اور کلیٹرل ڈیمیج ہوا لیکن ہم نے امن قائم کیا شدت پسندی کو ہم نے کنٹرول کیا لیکن بسپسی سے جو سیکلر بھارت ہے ماخلیوں تو بھی زندگی اجریر بنا دی گئی ہے اور وہ جو ہے شدت پسندی کی طرح مائل ہے تمام دنیا میں حرام ہو کیوں نہیں سوچتی کہ ہم تو بیف سٹیک بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ بیف کھانے کا ایک اس کے چکر میں وہ لوگوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں یہ کس قسم کی جمہوریہ سے بھئی اور کس قسم کا آپ کا یہ سیکلر قسم کی آپ کی یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جا رہا ہے شدت پسندی کی طرف اور اس لیے وہ یہ اس قسم کے ڈرامے باقی رہی جنرل صاحب جو بھارتی میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے اور جو ایمیج پاکستان کی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پر میڈیا دیکھا بھی بہت جاتا ہے اور لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں میڈیا کے اوپر تو اس تناظر میں پاکستان اپنا جو ٹیک ہے وہ کس طرح سے کلیرلی لکھ سکتا ہے کیونکہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن اور ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بھارتی عوام سے محبت کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار قریبی رشتہ دار بھارت میں رہتے ہیں اور بھارتیوں کے بہت قریبی رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں تو لوگ تو آپس پہ نہیں چاہتے جنگ لیکن یہ جو میڈیا وار ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہندوستان نے جو ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے پچھلے پہنچ سالوں سے اور خصوصا اس کو بڑھاوہ ملا ہے بودی صاحب کی آنے سے تو اس میں ایک نفرت کا پرچار وہ کر رہے ہیں ہندووں کے حق میں اور باقی سب کے خلاف ہیں وہ تو وہاں پر انہوں نے اتنا زہر پھلایا ہے پاکستان میں خلاف اور جھوٹا پروپگینڈا کیا ہے حالانکہ پاکستانی کسی قوم سے نفرت نہیں کرتے کسی لوگوں سے نفرت نہیں کرتے کھڑے دل کے آدمی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اس کا توڑ کسی کیا جائے توڑ تو یہ پیپل کانٹیکٹ ہونے نہیں دیتے ویزا دیتے نہیں ہیں جو وہاں سے آتا ہے پاکستان میں دیکھتا ہے حالات کو تو وہ تو امپریس ہو گے جاتا ہے جنرل صاحب سلمان گانی بول رہا ہوں یہ بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر وہ پاکستان سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے خوف زدہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن وہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو پورا نام دینے کے لیے پاکستان کے موپر کالک ملنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہ سی پیٹ کے بھی خلاف ہے وہ پاکستان میں انویسمنٹ کے بھی خلاف ہے تو وہ اس کی پوری کوشش یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا ہے بہرحال سچ کو سچ تو سچی ارتا ہے اور وہ آخر میں قائم ہو کر رہتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ تمام چیزیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈالے ان کے باقی کیپٹلز کے اندر اپنے لوگوں کو بریف کرے تاکہ دنیا کو ہندوستان کا صحیح چیرہ پتہ چل جائے اور ان کی قوم کو بھی پتہ چل جائے صحیح ہے صحیح ہے سلوانکنی صاحب آج جو ابھی ننن نے میسیج دیا اپنے ویڈیو بیان کے حوالے سے ناظرین کو بھی شیئر کر دوں اور ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا کہ پاکستانی آفیسرز جو ہیں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے یہ تھوڑو جنٹلمن ہے انہوں نے کہا جو بھارتی فوجی پہ ہم نے پکڑا ہے جنٹلمن قرار دیا انہوں نے ہماری پاکستانی آرمی کو یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے موب سے یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے چھڑوایا اگر نہ چھڑواتے تو ابھی میں زندہ نہ رہتا اس کے علاوہ وہ چائے کی چسکیاں بھی لے رہے تھے سلمان غنی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو کس طرح سے چائے انجوائے کرتے ہوئے وہ پاکستانی آرمی اور پاکستانی ہسپیٹیلٹی کی بات کر رہے تھے دیکھیں ابھی کچھ در پہلے آپ نے یہ سوال جنرل مصطفیٰ سے کیا تھا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی کہ وہ کیا اس میں سلوک رکھتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ آج جو بھارتی پایلٹ نے جو بیان دیا ہے وہ ہماری فوج کے امج کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات درست ہے دیکھیں وہ ویڈیو بھی اس وقت موجود ہے جس میں لوگ انڈیا کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے انہیں ان سے چھوڑایا اور اس کے بعد جو پاکستانی فوج کا بھیف تھا انہوں نے کہا کہ میں یہی میسج جو میرے ساتھ ہے اس نے سلوک کیا گیا ہے میں اپنے ملک جا کر اس کی بات کروں گا اور امن کی بات کروں گا اور میں اپنا بیان چینج نہیں کروں گا پاکستان کی سیاسی تاریخ اور اسکری تاریخ اٹھا کے دیں گے تو پاکستان نے ہمیشہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے لیکن دوسری طرف آپ ان کا ایٹیچوٹ دیکھیں کہ شاکراللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا اور ہمارا مان وہ ہمارا سپاہی مقبول جس کی زبان کارٹنے کی کوشش کی تھی جسے کہا تھا کہ آپ پاکستان مردعباد کا نعرہ لگا دے اس نے اپنی زبان کٹوالی لیکن اس نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا اور کشمیریوں کو بھارتی پوج اپنی گاریوں کے آگے بانتی پورے کشمیر میں چکر بھی لگواتی ہے یہ وہ مناظر تھے وہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس کو منیٹر بھی کرتے رہتے ہیں ناظرین وزیعظم پاکستان نے ام کا پیغام دیا ہے تو اپنی قوم کیلئے بھی لازم ہے کہ وہ بھی وزیعظم امران خان کے پیغام کے اوپر چلیں اور اگر آپ سوشل میڈیا ساری فین ہیں یا پھر ام کی بات کرنے والے ہیں اس کو ضرور فالو کریں اور ہیش ٹیک سے اور ہم وار نہیں چاہتے یہ دنیا کو پیغام دینا ہے کیونکہ وار جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ٹیبل ٹاک ہر مسئلے کا حل ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے ہم واپس آئیں گے اور وار کے حوالے سے ہی بات کریں گے کس طرح کی تباہی ہوتی ہے جب جنگیں ہو جائے کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے